چاروں اور ترہ ترہ کے طریقوں سے اپنے آپ کو صحیح روپ میں پہچان کر اپنی نیتی کو پورا کرنے کے بارے میں سکھانے والوں کی بھرمار ہے ایسے ہر ٹرینر کی سکھلائی پہلے تو اپنے آس پاس کی پرستیتیوں پر کیندرت کرتی ہیں کیونکہ ان کے انسار جب تک آپ ان پر جیت نہیں پائیں گے تو صحیح دشا کیسے پائیں گے لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو یا اپنے جیون کی دشا کو کیسے پہچان سکتا ہے جب تک کی جو دشا دیتا ہے اور اس میں آگے بڑھنے میں سہیتہ کرتا ہے اسے نہ جان لیں آج ہم صحیح طریقے سے اپنے جیون جینے کے بارے میں بات کریں گے شروع کرتے ہیں پرمیشو کے بچن سے پرمیشو کا بچن ہم نے بھجن سہیتہ سنتیس اس کی تیسری آیت سے لیا ہے یہاں اس پرکار لکھا ہے یہاں پر بھروسہ رکھ اور بھلا کر دیش میں بسا رہے اور سچائی میں من لگائے رہے یہاں کو اپنے سخ کا مول جان اور وہے تیرے منورتھوں کو پورا کرے گا اپنے مارک کی جنتہ یہاں پر چھوڑ اور اس پر بھروسہ رکھ وہی پورا کرے گا وہے تیرا دھرم جوتی کے سمان اور تیرا نیائے دوپہر کے اجیالے کے سمان پرکٹ کرے گا یہاں کے سامنے چپ چاپ رہ اور دھیرہ سے اس کی پرتیکشہ کر اس منشعے کے کارن ناکڑ جس کے کام سفل ہوتی ہیں اور وہے تیری یکتیوں کو نکالتا ہے پرمیشہ کے بچن کو پڑھیں اور سنے جانے سے آشی شعب آمین بچپن سے لے کر پورا جیون ہر کوئی اپنے پریوار کی پہچان سے ہی جانا جاتا ہے کیا کسی کی بھی صحیح میں یہی آئیڈنٹیٹی ہے پربو یشو نے اپنے آپ کو son of man جو کہ ڈانیل نے ان کے بارے میں کہا تھا اور پرمیشہ کا پتر یہ دونوں سے پہچان بتا ہی ہے وہ نے دعوت کا پتر بھی کہا گیا ہے تو ان کے صحیح پہچان کی کیا تھی دعوت کا پتر یا کہ پرمیشہ کے پتر مطی پہلا آگیا ہے پہلی ہی آیت میں ان کی ونشاولی میں لکھا گیا ہے ابراہم کی سنطان دعوت کی سنطان یشو مرسی کی ونشاولی اور پھر اس میں لینیج جو ہے یوسف تک چلی جاتی ہے یہاں لکھا گیا یاکوب کے یوسف اتپن ہوا جو مریم کا پتی تھا اور مریم سے یشو جو مسیح کہلاتا ہے اتپن ہوا یوسف کو مریم کا پتی کہا گیا ربو یشو کا پتا نہیں کہا گیا لوکہ کی انجیل میں ان کے جنم کو آدم تک گن دیا جاتا ہے اور پھر پرمیشہ سے جوڑ دیا جاتا ہے لوکہ تیسرا آدیائی تیس سے اٹھتیس آیت تک اور اس میں پوری طرح سے ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور اکھیر میں ہم دیکھتے ہیں یوہنہ پہلا آدیائی پہلی آیت میں سے لے کے چودہ تک یوہنہ رسول ان کی پہچان بتاتی ہیں پرمیشہ کا وچن جو پرمیشہ تھا پرمیشہ کے ساتھ تھا پھر وہ چودمی آیت میں کہتی ہیں وچن دہداری ہوا اور انگرے اور سچائی سے پریپورن ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرہ کیا اور ہم نے اس کی ایسی مہیمہ دیکھی جیسے پتہ کے اکلوتی کی مہیمہ ہم نے اس کی ایسی مہیمہ دیکھی جیسے پتہ کے اکلوتے کی مہیمہ پتہ کی مہیمہ اس میں دیکھی گئی دمشق کے راستے پر جاتے ہوئے پولس رسول نے یہی مہیمہ کی روشنی دیکھی جسے ہم دیکھتے ہیں پیٹتوں کی پرستک نو آدیا ہے تین سے بیس آیت تک اور ان کی آنکھوں سے انہیں دکھنا بند ہو گیا جتنا انہوں نے آج تک سچائی سمجھی تھی اس سمیتے کو سب ان کے لئے جھوٹ بن گیا پھر ان کی شریر کی اور آدمی کے آنکھیں دونوں کھل گئی جب پرمیشہ کے داس انانیاس نے اس کے سپر آکے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے چھلکے اترتے ہیں ویسے اتر گئے اور انہیں پھر دوبارہ دکھائی دینے لگ گیا اور اس کے بعد میں وہ سمن سکے کہ وہ ہیں ایکچولی کون ہے اور اسی سمیں پھر وہ عرب نالیہ میں جا کر پرمیشہ کا پرچار کرنے لگے کہ وہ پرمیشہ کے پتر ہیں وہ گئے تھے دمشق میں پرمیشہ کے فورورز کو پکڑنے کے لئے انہیں کش دینے کے لئے لیکن ان کی ارادنا ان کی استطیق کرنے میں لگ گئے اور پھر سارا جیون انہوں نے اسی میں لگا دیا کنوسیوں کے پر تک دوسرا آدھیا ہے نومی دسمی آیت میں پھر وہ سمجھ سکے ربو یشو کو اور ان کی پہچان دوسروں کو بتا سکے انہوں نے کہا کیونکہ مسیح ربو یشو میں اس شورتب کی ساری پرپونتہ صدایہ واس کرتی ہے اور تم اسی میں کمپلیٹ ہو گئے ہو اسی میں تم کمپلیٹ ہو گئے ہو اور پتی پہلا آ دیا اس اتہیس آیت میں پرمیشہ نے جو سچائی تھی انسان کو بنانے کی بارے میں وہ کہہ دیا پرمیشہ نے انسان کو اپنے اکس اور روپ میں بنایا اپنے سمان اسے بنا دیا لائکنس آف گاڈ ہی کریئیٹڈ ہے اور پولس رسول نے پھر یہی بات کلوسیوں کی پرسک پہلا آ گیا ہے سولہ ستارہ آیت میں پربو یشو کے بارے میں انہوں نے کہہ دی انہوں نے کہا اسی میں ساری وستوں کے سرشٹی ہوئی اور انہی میں سب کچھ سر جا گیا اور انہی کے دوارہ سب کچھ بنایا گیا اور وہ سب وستوں میں پرتم ہیں اور سب وستیں اسی میں ستھر رہتی ہیں پربو یشو کے بنا یہ سنسار ستھر بے نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ اپنا ہاتھ ہٹا دیتی ہیں سب کچھ کلیپس کر جائے گا پربو یشو پرمیشر ہیں پرمیشر کے پتر ہیں اور سب کچھ بنانے والے ہیں اور ان کے بنا کچھ بھی رہ نہیں سکتا ہے اور اس لیے جسے اپنے آپ کو جاننا ہے اسے پہلے پرمیشر کو جاننا پڑے گا اور کیونکہ پرمیشر نے اپنے آپ کو اپنے پتر پربو یشو میں ظاہر کیا انہیں جاننا پڑے گا یونہ چودہ کی نو آیت میں پربو یشو نے فلپس کے سوال کا اتر دے دیا فلپس نے پوچھا پربو ہمیں پتہ پرمیشر دکھاؤ انہوں نے کہہ دیا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے پتہ کو دیکھ لیا ہے کیونکہ وہ اور پتہ پرمیشر ایک ہیں کیونکہ مجھے پرمیشر نے اپنے اکس اور روک میں بنایا ہے تو مجھے پہلے پرمیشر کو جاننا پڑے گا تب ہی تو میں اپنے آپ کو جان سکتا ہوں اور وہ جاننے کے لئے مجھے پرمیشر کے پتر کو جاننا پڑے گا اور وہی پوری طرح تب ہی میں اپنے آپ کو پوری طرح جان سکتا ہوں پاپ آنے کے بعد میں اوگیا کا پاپ آنے کے بعد میں آدم اور عیب پرمیشر سے رشتے میں مرتیو پا گئے ان کا رشتہ ختم ہو گیا اور پھر ان کی حضوری سے انہیں نکال دیا گیا پتی تین کی پانچمی آیت میں جب سامپ نے جو شیطان کے روپ میں تھا اس نے جب ہوا کو بولا وہ ورجت فل کھانے کے لئے تو اس نے کہہ دیا تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تم پرمیشر کے تلے ہو جاؤ گے پتی تین کی تین میں اور پرمیشر کی جو جو جھلک تھی ان کی مہمہ کی جھلک تھی اس کی سال کی آنکھیں کھل گئی جو پولس رسول بن گئے وہ اپنے آپ کو جان سکے اور آدم اور ایو کی آنکھیں بند ہو گئی پاپ کے قارن اور وہ پرمیشر کو نہیں پہچان سکے آدم اور ایو کے سمیے سے اس کے بعد میں اپنی پہچان جاننے کے لئے ہر انسان لگا ہوا ہے اور اس کے لئے پھر انسان پرمیشر کو اپنے روپ میں اپنے آکار میں بنانے لگ گیا کہ پرمیشر جیسا اس کو لگتا ہے اس پرکار وہ بنانے لگ گیا اور اسی اس میں اپنے آپ کو تو بھولی گیا پرمیشر کو بھی بھول گیا اس سے بھی دور ہو گیا اور جب دعود اور پھر کوئی بھی انسان جو اس کے لئے یہ نشت کیا گیا تھا اس نے کیا کرنا ہے جیون میں وہ پورا نہیں کر سکا دعود جسے پرمیشر اپنے من کا انسان کہتی ہیں وہ بھی پرمیشر کا بھول نہیں بنا سکا ربیکہ جو آئیزک کی پتنی ہے اس کے گرب میں دو لڑکے تھے اور پھر اسے پرکاشن ملا وہ پتی پچیس آدھی آئے اسے پرکاشن ملا پچیس کی تئیس آیت میں تیرے گرب میں دو جاتی ہیں اور تیری کوک سے نکلتے ہی دو رجے کے لوگ الگ لگ ہوں گے اور ایک رجے کے لوگ دوسرے سے ادھک سمرتی ہوں گے اور بڑا بیٹا چھوٹے کے ادھین ہوگا بڑا بیٹا چھوٹے کے ادھین ہوگا اب یاکوب چھوٹا ہے عیساؤ بڑا ہے لیکن عیساؤ سے اس کی پہلوٹے کا حق پانے کے لئے یاکوب لگا رہا ہے اور وہ اپنی پہچان ہی عیساؤ میں دیکھنے لگ گیا اپنی پہچان ہی وہ نہیں پا سکا اور اسی دوارہ اس نے اپنے پتہ آئیزک کو دھوکھا دے کر پہلوٹے کی آشیش پا رہی اور پتی تیس دس دس میں گیارمی آیت میں پرمیشر سے ملید کرنے کے بعد میں اس نے آشیش پہی اس کا نام بدل دے گیا یاکوب سے وہ ازرائیل بن گیا اور پھر وہ کہہ سکا عیساؤ کو اس نے عیساؤ کو کہہ دیا یا دی تیرا انگرہ مجھ پر ہو تو میری بینٹ گرہن کر کیونکہ میں نے تیر درشن پا کر مانا پرمیشر کا درشن پایا ہے جو میری بینٹ ہے جو اس نے بلیسنگ چورائی تھی وہ واپس دے رہا ہے پھر وہ آگے عیساؤ کو کہتا ہے پرمیشر نے مجھ پر انگرہ کیا ہے اور میرے پاس بہت ہے میرے پاس بہت ہے آپ لے لو جو میرے پاس کیونکہ پرمیشر سے اس نے اپنی پہچان پا لی جب ہم پہچان پا لیتے ہیں تو پھر ہم سب صحیح راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں اس نے پرمیشر کو جان لیا اپنے آپ کو جان لیا اور پھر جو اس کے پاس تھا اسی میں وہ خوش تھا اور وہ پرمیشر کے ایک نردی کی رشتے میں چلا گیا اور اس کے کارنوں اسرائیلی لوگوں کا پتا مانا گیا جو کہ اسرائیلی لوگ پرمیشر کے چنے ہوئے لوگ ہیں جب ہم اوریجنل ایمج اور لائکنس جس میں ہمیں بنایا گیا ہے جب اس کو ہم جانتے ہیں تب ہی ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں تب ہی ہم اس کریٹر سے گائیڈنس پا سکتے ہیں سہائیتہ پا سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے جو ہم سے چاہتے ہیں جہاں وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں تب ہی تو ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہی نہیں ہم کون ہیں تو کہاں پہنچیں گے ہم پرمیشور نے اپنے آپ کو اسریلی لوگوں پر سمپون روپ سے ظاہر کر دیا تھا لیکن پھر بھی یاکوب کے پریوار میں دویش کیوں بنا رہا دس آگیاوں میں سے سب سے پہلی نرگمن بیس کی تیسری چوتھی آیت میں ہے اس میں لکھا ہے پرمیشور نے یہ پہلا یہ کہا کہ تُو مجھے چھوڑ دوسروں کو عشور کر کے ناماننا پھر انہوں نے کہا کہ تُو اپنے لئے کوئی مورتی کھوڑ کرنا بنانا کوئی کاؤڈ ایمیج مت بنانا کیونکہ یہ تمہارے اپنے امیجینیشن کے انصار ہوگی میرے انصار میری ایکچوالیڈی کے انصار نہیں ہوگی اور پھر جس چیز کی ہم اراد نہ کرتے ہیں ہم اسی کی طرح بننا چاہتے ہیں اور پھر اگر ہم جھوٹ کی اراد نہ کریں گے تو ہم جھوٹ میں ہی چلے جائیں گے اور اسریلیوں نے اسی بیسک کمانڈ کو انہوں نے وائلٹ کر دیا اسی کے وہ پلٹ گئے اسی کارن انہوں نے کسٹ اٹھانے پڑے گنتی 32 کی 28 آیت میں 32 کی 28 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاکوب نے پرمیشن کے دودھ کے ساتھ ملید کیا اور پھر اسے آشیش ملی کہ آج سے تیرہ نام یاکوب نہیں اسرائیل ہوگا کیونکہ آگے کہا کیونکہ تُو پرمیشن سے اور منوشیوں سے بھی ید کر کے پرمل ہوا ہے یا پرویلڈ اور جب عیساؤں سے وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے سورگ تک پہنچی ہوئے ایک سیڑھی دیکھی جس میں سورگ دودھ اوپر جا رہے تھے اور نیچے اتر رہے تھے اور پھر اس نے واپس آنے کا واپس پرمیشن دوارہ وائدہ پایا کہ میں تجھے واپس لے کے آنگا اس کے پتروں نے وہی وشواہ جو تھا وہ نہیں دکھایا صرف یوسف میں تھا جو کہ ریچل جو اس کی خاص پیاری پتنی تھی جس سے وہ ایکچوری شادی کرنا چاہتا تھا اس کے یوسف میں ہی رہا یاکوب یوسف سے پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی ماتا کی دوسرے بھائی بنجمن کی جنم پر مرتی ہو گئی تھی اور اس نے سب کچھ سکھایا پرمیشن کے بارے میں جو یاکوب نے خود سیکھا تھا اور جس کے کارن اس کا پرمیشن سے ردی کی رشتہ بنا تھا جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا ہے اور یوسف کے اندر پرمیشن کا جو وچن کا پرمیشن کا بھائی تھا وہ دوسروں کو نہیں دکھائی دیا اور اس کے بھائی اسے ایروگنٹ سمجھنے لگ گئے اور اس کے دس بھائی اسے ایشہ کرنے لگ گئے اور اسے انہوں نے داستہ میں بیٹھ دیا مصر میں اور یوسف کی جو جیون کا جو سرانش ہے وہ اتپتی بیالیس کی آٹھمی آیت کے انسار جو حالانکہ وہ یہ جو اس نے کہا یوسف نے اپنے بھائیوں کو ملنے کے بعد کہا یہاں لکھا ہے یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا پر انہوں نے اس کو نہ پہچانا یوسف ریکنائیز اس برادر سے جب وہ اس کے پاس گئے مصر میں نمبر ٹو تھا وہ فیرون کے بعد میں اس نے پہچان لیا لیکن وہ لوگ نہیں پہچان سکے ساری عمر ان کا یہی چلتا رہا وہ تو پہچان تھا اپنے بھائیوں کو لیکن وہ اس کے اندر جو پویتر تاتی سچائی تھی وہ نہیں پہچان سکے اور جس کے قارن انہوں نے اسے بیش دیا یوسف کی پہچان اس نے پالی تھی جو دو سے سوپن ملے تھے اور اسی کے قارن وہ سارا اثر اس کے جیون میں دکھائی دیتا رہا پہلا ہے پتی انتالیس کی دوسری آیت میں وہ پوٹیفر کے گھر میں داس ہے دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہوہ اس کے سنگ تھا اس لیے وہ بھاگیوان پرش ہو گیا جو بھی کام کرتا تھا اس میں سفل ہوتا تھا اب جو پوٹیفار کی پتنی تھی اس نے اسے بری نظر رکھی اور جو یاکوب نے اس کے اندر وہ جو آگ جلائی تھی پیار کی پرمیشن سے پیار کی وہ اس میں پرجوالت تھی وہاں پر اسی لیے وہ پویترتہ میں چلتا تھا جب اس کی پتنی نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تو اس نے اتر اسے دے دیا کہ میں ایسی بڑی دشتہ کر کے پرمیشن کا اپرادی کیسے بن سکتا ہوں اس نے یہ کہہ دیا اور جب اسے اس نے اکیلے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ وہاں اپنا وستر شوڑ کر بھاگ گیا اور پھر اس کے اوپر یہ جھوٹا چارج لگا دیا گیا جس کے کارانوں سے بارہ سال تک پھر جیل میں رہنا پڑا پریزن میں رہنا پڑا اور اس کے اوپر بھی وہ اس کے من میں کوئی یہ نہیں آیا بیٹرنس نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ گلت ہو گیا ہے اکیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہہوہ یوسف کے سنگ سنگ رہا اور اس پر کرونا کی اور بندی گرہ کے داروگا کے انگرہ کی دشتری اس پر ہوئی وہاں پر بھی یہ ٹھیک کام کرتا رہا اور جو وہاں کا پریزن کا انچارج تھا اس پر بھی اس کی اچھی نظر بنی رہے خود پتی چاریس کی چھڑی ساتمی آیت میں جب فیرون نے جو راجہ تھا مصر کا اس نے اپنے بٹلر اور بیکر دونوں کو گصے میں جب جیل میں ڈال دیا قید میں ڈال دیا تو یوسف دیا سے بھرا ہوا ان کے بعد جاتا ان سے کہتا ہے کہ آج تمہارے موں کیوں اداس ہے وہ خود ایسی پرستی میں ہے بارہ سال سے وہ جیل میں ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے بارے میں اتنا ہی چنتت ہے اس کا پرمیشیر پر فوکس ہے سرکمسٹانسیز پر کا فوکس نہیں ہے اور اسی لیے پرمیشیر نے اسے آشیش دی اور وہ مصر میں نمبر دوسرے ستان پر پہنچ گیا پرائیم منسٹر بن گیا یوسف ستارہ سال کا تھا جب اسے داستہ میں بیش دیا گیا تھا جب وہ دوسری باری ملتا ہے اپنے بھائیوں سے تو میچور ہے وہ تیس سال سے اوپر اس کے اوپر ہو چکی ہے اور پھر وہ انہیں کہتا ہے خودپتی پنتالیس کی پانچویں آیت میں وہ انہیں کہتا ہے ان کو سانتونہ دیتا ہے وہ کہتا ہے اب تم لوگ مت پشتاؤ اور تم نے جو مجھے یہاں بیچ ڈالا اس سے اداس مت ہو کیونکہ پرمیشیر نے تمہارے پرانوں کو بچینے کے لیے مجھے تمہارے آگے بھیج دیا ہے انہیں وہ سانتونہ دے دیتا ہے یوسف کی جو کہانی ہے سب سے لمبا نیرٹیو ہے پرانے نیم میں سنتیس خودپتی سنتیس ادھیائی سے لے کے پچاس تک اور جو اس کا سامنے بیہیوئر تھا اس کے اندر جو اس کا سول ہے جو چھپا ہوا ہے وہ پرمیشیر کے پیار میں پوری طرح پرجوالت ہے اور اسی انٹیگریٹی میں وہ ہر طرح کی پرتاڑنا کا سامنا کرتا ہے تیمٹیشن کا سامنا کرتا ہے یوسف کے بھائیوں میں صرف ایک ہی ایڈیچور تھا اگر میرے پاس کچھ اور میری حالات بیٹر ہو جائیں اگر میرے پاس کچھ پیسے اور ہوتے ہیں اگر میرے پاس کوئی اچھی نوکری ہوتی وہ اس ایڈیچور میں رہتے تھے وہ یوسف نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کے لیے پرمیشیر کا دھنیواد کیا اور اسی میں سنتوش رہا اور کیونکہ پرمیشیر پر وہ نیبر تھا ساری عمر تو اس کے پتہ کی مرتیو کے بعد جب اس کے بھائیوں کے مند میں یہ ڈر آ گیا اب تو پتہ بچانے والا نہیں ہے تو وہ انہوں نے پتہ کے پتہ کا ایک میسیج اسے دے دیا کہ پتہ نے کہا تھا کہ ان کا دھیان لکھنا تو پچاس خطپتی پچاس کے انیس آیت میں وہ کہہ لیتا ہے من ڈرو کیا میں پرمیشیر کی جگہ پر ہوں یا دبی تم لوگوں نے میرے لئے بھرائی کا وچار کیا تھا پرنتو پرمیشیر نے اسی بات میں بھلائی کا وچار کیا میرا جیجمنٹ کا کام نہیں ہے وہ پرمیشیر کو جانتا ہے اپنے آپ کو پہچان چکا ہے سامری لوگوں میں گاؤں میں پرمیشیر وہاں سے گزر رہے ہیں لوگ کا نو کی نو ادھیائے میں باون سے پیفٹی فور آئے تک دو بھائی ہیں یاکوب اور یوہنہ انہیں کرو داتا ہے تو وہ پرمیشیر سے کہہ دیتے ہیں کہ پرمیشیر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگیا دیں کہ آکار سے آگ گرا کر انہیں بھزم کر دیں انہیں گزتہ ہے یاکوب کو پیرتوں کی پرستق بارہ آدھیائے دوسری آیت میں راجہ ہیراد اس کا ود کروا دیتا ہے یوہنہ رسول پرمیشیر کو بڑی نردی کی سے جانتے ہیں پرمیشیر میں اور پھر ایک نردی کی رشتہ بن جاتا ہے اور وہ پانچ بار انہوں نے کہا یوہنہ کی انجیل میں یوہنہ تیرہ کی تیئیس میں وہ چہلا جسے پرمیشیر پیار کرتے تھے ان کے انت کے سمیے میں جو آخری سال تھے ان کے اس سمیے وہ بھی پرمیشیر کو پوری طرح بیان کر سکے انہوں نے تو یہ کہا آدمی وچن تھا وچن پرمیشیر تھا وچن پرمیشیر کے ساتھ تھا پھر پہلا یوہنہ چوتھا آگیا ہے آٹھمی آیت میں انہوں نے کہہ دیا جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشیر کو نہیں جانتا کیونکہ پرمیشیر پریم ہے پرمیشیر کے پیار سے بھرے ہوئے یوہنہ رسول نے اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈھال لیا اور اسی میں اپنا جیون جینے لگ گئے اتنا بدلاو آگیا جو کہاں آگ بلا رہے تھے کہاں وہ کہتے ہیں جو پیار نہیں کرتا تو پرمیشیر کوئی یہ نہیں جانتا ہے یہودہ اس کریتی پربی یشیو کے ساتھ رہے لیکن وہ اسے جان نہیں سکا اور پھر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا متی ستائیس کی پانچ میں اس نے اپنے آپ سوسائیڈ کر لیا دوسروں کے جیسے دوسرے لوگ ہیں ایک وشواشی کا ایک پرولیج ملا ہوا ہمیں ایک آشیش ملی ہوئی کہ ہم پرمیشیر کے پتر کو جان سکتے ہیں اور ان میں پرمیشیر کو جان سکتے ہیں اور پھر اس جانکاری کے دوارہ پویتر آتما پرمیشیر ہمارے اندر آ جاتے ہیں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے بل دینے کے لیے اور ہمیں اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے جس میں پرمیشیر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم سب کچھ کر سکیں سب کچھ پا سکیں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں سچی پہچان پھر ہم پا لیتے ہیں اور پہچان میں پھر ہمارا جیوان چلنے لگ جاتا ہے جب سب کچھ اتنا صاف ہے تو بھی لوگ پرمیشیر کی صحیح پہچان کیوں نہیں پا سکتے اور اپنے جیوان میں ارسنتشت رہتے ہیں کائن اور حاول دونوں آدم اور ایو کے جو بیٹے تھے آدن باک سے نکالے جان کے بعد پیدا ہوئے لیکن وہ جانتے تھے کہ پرمیشیر کے پاس وہ کیسے بھیٹ لے کے جا سکتے ہیں کہاں لے کے جا سکتے ہیں خود پتی چوتھاں گئے تیسری چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائن نے اپنے بھائی حاول کا ود کر دیا عیشہ کے اندر جب اسے پرمیشیر اس کے کام کے قارن اسے دنڈ سناتے ہیں تو وہ پرمیشیر کے سامنے دعائی دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا دنڈ میرے سہنے سے باہر ہے پتی گیارہ کی ساتمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں شنار کی گاٹی میں لوگ ایک گمبج بنانا چاہتے ہیں جس کا جو اپری حصہ ہے وہ صدق تک پہنچے پھر ساتمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں پتی گیارہ کی ساتمی آیت میں پرمیشیر نے کہہ دیا کہ آؤ ہم اتر کے ان کی باشا میں گھڑ بڑی ڈالیں کہ وہ ایک دوسرے کی بولی نہ سمجھ سکیں اور پھر انہیں پوری درتی پر پھیلا دیا گیا ان کی باشا ہی صرف کنفیوز کرنے کے بارے میں نہیں تھا ان کے سوچنے کے بارے میں کنفیوشن آ گیا اور ان کا جو ایک مند سے سوچنا تھا ایگریمنٹ میں سوچنا تھا وہ سب بند ہو گیا اور اس کے دوارہ پرمیشیر کی جو پہچان تھی انسان کے اوپر وہ ختم ہو گئی اور انسان پرمیشیر کو اپنے اپنی اچھا کے انسار اپنے پہچان اپنے سمجھ کے انسار بنانے لگیا جیسی اس کی اپنی ضرورت تھی اس کے انسار اس نے پرمیشیر کو بنا لیا پرمیشیر کو پھر ہم دیکھنے لگے جیسے مجھے سوٹ کرتا ہے میں نے ویسا پرمیشیر بنا لیا اور پھر اس پرمیشیر کے ساتھ جیسے بنایا تھا میں نے میری پہچان بیوسی سے مل گئی اور پہچان ہی ختم ہو گئی اور پرمیشیر نے جس نے ہمیں بنایا تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا اپنے پرمیشیر کے دورہ جو کرود کرنے والا ہے جو ناش کر دیتا ہے اور جو مار دیتا ہے لوگوں کو اور جو پیار کرنے والا پرمیشیر تھا اس نے نو کے ساتھ اور باقی ساری دنیا کے ساتھ اس نے ایک وارچہ باندھ لی اس نے کہہ دیا آٹھوں آدھ آئے اس کی اکیس آیت میں انہوں نے کہا منشیر کے کارن میں پھر کبھی بھومی کو شاپ نہ دوں گا یا جب بھی منشیر کے من میں بچپن صحیح جو کچھ اتپن ہوتا ہے برا ہی ہوتا ہے اور پھر انہوں نے رینبو بادل کے اندر ڈال دیا تاکہ جب بادل آئیں تاکہ پھر پانی کی پرلہ کے ساتھ ناشنا ہو پرمیشیر نے ایک وارچہ باندھ لی اور جب تک ہم اس وارچہ میں وشواش نہیں کرتی ہیں ہمارے لئے اس کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے ہمارے جیون میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یوہنہ پہلا آدھی آئے اس کی بارہ آیت میں یوہنہ رسول نے کہہ دیا کہ جتنوں نے اسے گرہن کیا دوزو ریسیوڈ ہم اس نے انہیں پرمیشیر کی سنتان ہونے کا عدی کار دیا ارتات انہیں جو اس کے نام پر وشواش رکھتے تھے وشواش رکھنا ہے اور گرہن کرنا ہے اور جب تک ہم اسے گرہن نہیں کرتی ہیں تب تک ہم ان کے نام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں ان کی پہچان کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنی پہچان نہیں جوڑ سکتے ہیں ان کی آشیش میں ان کے بل میں نہیں چل سکتے ہیں لیکن ہم پربو یشیو کو پرمیشہ کو پہن کیسے سکتے ہیں ان کی پہچانت سے کیسے جڑتے ہیں رومیو تیرہ آدھیائے اس کی بارہ سے چودہ آئیت میں رومیو تیرہ آدھیائے بارہ سے چودہ میں چودہ میں پولسر سول پھر ہمیں آگیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رات بہت بھی گئی ہے اور دن نکلنے پر ہے اس لئے ہم اندکار کے کاموں کو تیا کر جوتی کے ہتھیار بھاند لیں ہم جوتی میں چلیں کیونکہ پرمیشہ جوتی ہیں اور وہ ہمارے اندر ہیں اور پھر ہم دارمی کتا کے کام میں چلیں پھر وہ کہتے ہیں پربو یشیو مسیح کو پہن لو اور شریر کی اب علاشاؤں کو پورا کرنے کا اپائے نہ کرو شریر کی اب علاشاؤں میں مت پسو پربو یشیو کو پہننے کا مطلب ہے ان کے طرح چلنا اور اس نئی پہچان میں پھر ہم پرمیشہ کے نردی کی رشتے میں آ جاتی ہیں ہمارا جیون بدنے لگ جاتا ہے اس پریشتی میں اس ایمیری میں چلے جاتے ہیں جس میں ہمیں بنایا گیا سنسارک ایمیری سے ہم پھر نکلنے لگ جاتے ہیں اور پویتر آدمہ پرمیشہ پر ہمیں اس کی اس میں سہیتہ کرتے ہیں اور پھر ہم جینے لگتے ہیں پرمیشہ کو اپنے جیون میں ہر طریقے سے خوش کرنے کے لئے پرسند کرنے کے لئے پھر ہمارا جو جیون ہے وہ پرمیشہ کے چرطر اور ان کے راستوں پر چلنے لگ جاتا ہے ہم ان کی اچھا ڈھونڈتے ہیں اور جو وچن میں ان کی اچھا ہے اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں دوسرا گرنٹیوں تیرہ آدھی آئے اس کی پانچمیں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پرکھوں کے وشواش میں ہو کہ نہیں اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنے وشے میں یہ نہیں یانتے کہ یشو مسیح تم میں ہے اپنے آپ کو جانچ لو پربو یشو تم میں ہے انیشل سٹیج میں جو وشواشی ہوتا ہے اسے دودھ بچے کو جیسے دودھ دیتے ہیں ویسے دیا جاتا ہے اسے گہری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں لیکن اسے بڑھنا ہے جیسے وشواش میں بڑھتا ہے تو اسے جو گہری مسٹریز ہیں بچن کی وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہیں عبرانیوں کے پوستک پانچمہ آدھا ہے تیرمی چودمی آیت میں پھر اس کا بچن کی گہرائی سمجھ کر اس کے انسار جینے لگ جاتے ہیں اور پولیس رسول نے پربو یشو کو دمشق کے راستے پر پہچانا ان کی وہاں بینٹ ہوئی اور پھر وہ اراد نالیہ میں پرچار کرنے لگ گئے لیکن اس کے بعد پولیس رسول تین سال ڈیزٹ میں پرمیشے کے ساتھ اکیلے رہے تاکہ وچن کی گہرائیاں سمجھ سکیں وہ گہرائیاں سمجھنے کے بعد میں پھر وہ آئے اور انہیں نے پرمیشے کے وچن کو چاروں طرف پرچار کرنا شروع کر دیا جو چیلے تھے مشنری تھے صدا سے پرمیشے کے وچن کا پرچار کرتے ہوئے اپنے جیون کے چن سنسار کے لئے چھوڑ گئے ہیں اور جو عبرانی بھاشا کا شبد ہے تشوہ جس کا مطلب ہے توبہ کرنا ریپینٹس اس کا مطلب ہے صرف بدلنا نہیں ہے اس کا مطلب ہے صحیح راستے پر چلنا تاکہ ہم اپنی پہچان اپنی پٹینشل میں چلنے لگ جائیں چلتے ہیں تب ہی پھر ہم پربو یشو کی طرح ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے انسار ان کے چرچر کے انسار جینے لگ جاتے ہیں آئیے ہم پراتنا کریں پتہ پرمیشے کیا ہی دھن ہے آپ ہمیں آپ نے آشی شیط کیا ہے اپنے وچن کے دوارہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا آپ کو جاننا پھر اپنے آپ کو جاننے میں آپ نے ساہتہ کی ہے پویتر آتما پرمیشے دے دیئے ہیں جو ہمیں وچن کی گہرائیاں سکھاتے ہیں پربو یشو آپ کے وچنوں کو سکھاتے ہیں تاکہ پھر ہم ان کے انسار اپنے جیون کو ڈھا رہے بس اسی پرکار ہم سب پر آپ کی آشیش بنی رہے تاکہ ہم آپ کی عشا کے انسار جو آپ کا ہماری جیون کے لئے پرپس ہے وہ پورا کر سکے پتہ پرمیشور سب کچھ پربو یشو کے پویتر نام میں مانگتے ہیں آمین 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 بہت لوگ پرمیشور اور ان کے پتر کے بارے میں جان کر ہی سنتشت ہو جاتے ہیں لیکن ان کو جان لینا ان کے بارے میں جان لینے سے بھن ہے اور ایسے ہی ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں بنایا ہے پربو یشو کو اور ان کے دوارہ ادھار کو سمجھ لینے سے ہی ہم بہت آیت کے جیون میں پرویش کرتے ہیں اور اس کے بعد انتکال کا جیون پرابت کرتے ہیں آج ہی پربو یشو کی اور مڑیں کیا پتا پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے Thank you so much for joining us Until next time, stay blessed Shalom